انسان کا ہر عمل نتیجہ پیدا کرتا ہے ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اسے واپس جانا ہوتا ہے کوئی انسان ہمیشہ گرے دنیا میں آ ہی نہیں سکتا مرنے کے بعد اس انسان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے یہ بات بالکل درست ہے لیکن جو عمال اسے دنیا میں کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے عمال سے جتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے کتنے لوگ دکھی ہوتے ہیں ان سب چیزیں کے نتائج بعد میں تو ظاہر ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات دنیا میں بھی مقافات عمل سامنے آ جاتا ہے صورت یونس میں ہے کہ غرض یہ کہ جو کچھ کسی انسان نے کیا ہوگا وہ اس وقت نکھر کر سامنے آ جائے گا اور تمام عمال خدا کے قانون مقافات کی طرف لٹائے جائیں گے اس آیت میں تبلو کا لفظ قانون مقافات عمل کے آساس کوشک کے وضاحت کرتا ہے اس مادے کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ بات کا ظاہر ہو جانا قرآن کی روح سے انسان کے ہر عمل کے نتیجہ عمل کے اندر مزمیر ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے لیکن وہ نمودار ہوتا ہے کچھ وقت کے بعد اسے محلت کا وقفہ کہتے ہیں قیامت اس مرحلے سٹیج کا نام ہے جب انسان کی عمال نکھر کر سامنے آ جائیں خواہ وہ اس دنیا میں ہو آخر یا آخر زندگی میں اس کی رازوں کا نکاب ہونا بھی کہا جاتا ہے اس جملے پر دوبارہ غور کریں انسان کے عمال نکھر کر سامنے آ جائیں گے خواہ اس دنیا میں ہو یا آخر زندگی میں گزشتہ دنوں سابق جنرل پر ویز مشرف انتقال کر گئے اب ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے ان کی زندگی میں ان کے عمال کے جو نتائج دنیا کے سامنے آئے ہیں اس کی وجہ سے وہ جس طرح دنیا کے سامنے بے نکاب ہوئے طاقت کا اصل چشمہ صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جب انسان اپنے آپ کو طاقت کا اصل چشمہ سمجھنے لگتا ہے تو طاقت کے غرور میں وہی کچھ ہوتا ہے جو ہر طاقتور کرتا ہے جب مشرف نے اقتدار سنبھالا تو میں نے کچھ وقت کے لیے انتظار کیا کہ شاید آپ کی دفعہ اسلامی ریاست قائم ہو جائے کیونکہ میرے نزید جو بھی اسلامی ریاست قلافت راشتہ کے درس پر قائم کرے گا وہ جائے آرمی سے تعلق رکھتا ہو یا عوام سے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا جب ایک چکس عام آدمی کے سطح پر زندگی گزارنے کے صلاحیت رکھتا ہے تو ہر کوئی اس کو قبول کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بظاہر شخصی حکومت کا دور نظر آتا ہے لیکن اس سے بہتر دور انسانی کا انسان کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا اس کی مثالیں غیر بھی دیتے ہیں مشرف کے دور میں اختصاب کا نام پر جو کچھ ہوا بے قصور لوگ جس طرح تکالیف میں مبتلا رہے تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے وقت سب کا سب کچھ ظاہر کر دیتا ہے دنیا انسان کو انسان کے عمال سے یاد کرتی ہے چاہے ہٹلر ہو چاہے مدر ٹریسا مننے کے بعد بھی وہ اپنے عمال سے لا تعلق نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کے نتائج بہرحال ظاہر ہو کر رہتے ہیں کاش ہم طاقت قوت و اقتدار کے نشے میں یہ بات سمجھ سکیں کہ انسان کا ہر عمل نتیجہ پیدا کرتا ہے خواہ اس دنیا میں ہو یا آخری زندگی میں موسیقی